ہلو ایبیون جیسری گنیش وہ اس رشتے کو ہیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دونوں کے بیچ کی پرابلم سالف کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہمیشہ ہیپی رہو وہ آپ کے ساتھ خوش خوش رہ کے یہ جیون یہ ریلیشنشپ نبھانا چاہتے ہیں وہ نو کنٹس سیچویشن ٹیمپرری مانتے ہیں وہ نہیں مانتے کہ وہ اور آپ الگ ہو سکتے ہو وہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں ایک ساتھ رہیں مل جھل کے رہے انڈسٹینڈنگ کے ساتھ رہے وہ اس رشتے کو ہیل کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں گے اس وجہ سے وہ آپ سے کنٹیکٹ کریں گے وہ آپ سے بات کریں گے اور آپ سے اس چیز پر ڈسکسن کریں گے کہ آخر آپ بھی آپ کی اس چیز پر کیا رائے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کانشیسلی وہ ساری چیزیں کریں جس سے آپ کی گلتیاں آپ کو پتا ہے انہیں اپنی گلتیاں پتا ہے تو کانشیسلی وہ ساری چیزیں کریں جس سے یہ رشتہ ہیل ہو جائے وہ آپ کے طرف لک آؤٹ کرتے ہیں وہ ہر ایک چیز آپ کی طرف سے دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ انہیں پیمپرنگ آپ کروگے انہیں پیار آپ کروگے وہ آپ کے پیار پیمپرنگ کیئر ان ساری چیزوں سے آپ کو مس کر رہے ہیں وہ آپ کا سپورٹ چاہتے ہیں انہیں کسی چیز کو کرنے کی کوئی اچھا نہیں رہی ان کے اندر اچھا ختم ہو گئی ہے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے صرف اور صرف آپ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آپ سے بات ہو جائے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کام دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ انہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا پھر اندر ہی اندر ان کے اندر تفان چل رہا ہے اس طریقے کا تفان جسے کوئی بھی انبھف نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کے لئے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کب ان سے بات کرو کب وہ آپ آکے انہیں منالو کب آپ انہیں آکر اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رکھ لو وہ بہت ہی سینسٹیف پرسن ہے جو ہمیشہ آپ پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں وہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں اسی لئے آپ کی آس کر رہے ہیں وہ چنتہ کر رہے ہیں ان کے اندر بے شمار چنتہ ہو گئی ہے بے شمار ٹینشن چل رہی ہے وہ دل سے جتنی محبت آپ سے کر رہے ہیں اتنی زیادہ انہیں ٹینشن ہو رہی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار وہ آپ سے کچھ سن لے وہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بار ان کے دل میں جو بات ہے وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے باتیں جو انہیں سکون دے سکتی ہے وہ سارے باتیں آپ خود کہیں انہیں تاکہ انہیں سکون فیل ہو کیونکہ ان کی جو محبت ہے ان کا جو پیار ہے آپ کے پرتی وہ اتنا زیادہ چنچل ہے اتنا زیادہ ماسوم اور اتنا زیادہ نیو ہے کہ وہ کبھی بھی دب سکتا ہے کبھی بھی مایوس ہو سکتا ہے اسی لئے وہ اپنی اس محبت اس پیار کو انتھو رکھنے کے لئے وہ آپ سے سکون بھری باتیں کہنا سننا چاہتے ہیں انہیں ہوپ ہے کہ آپ دونوں کے بیچ میں بات ہو جائے گے وہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ ل hospitals نہیں لے رہے کہ آپ دونوں کے بات ہو گئے ہی نہیں وہ اس طریقے کی نیگٹیو بات نہیں سوچ رہے ہیں انہیں بہت ہوپ ہے کہ آپ دونوں کی بات ہو جائے گے فر سے آپ دونوں ویسے ہی ہو جائیں گے ان کے تھنکنگ میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ دونوں no contact ہو گئے ہیں آپ دونوں کا break up ہو گیا ہے آپ دونوں کبھی بھی بات نہیں کرو گے اس طریقے کی کوئی بھی سیچویشن کوئی بھی تھوٹ ان کے اندر نہیں ہے وہ یہی مانتے ہیں کہ آپ دونوں کتنے بھی دور رہے آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں آپ بھی ان کی فیلنگ سمجھتے ہو وہ بھی آپ کی فیلنگ سمجھتے ہیں آپ دونوں الگ نہیں ہوگے اور آپ دونوں ایک دوسرے کے بینا نہیں رہوگے یہ انہیں بہت زیادہ سٹرونگ فیلنگ ہے اس وجہ سے وہ بہت ہی شانت اور کام دکھائی دیتے ہیں وہ آپ کو کنفرنٹ کریں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ کیا چیز ہے جو انہوں نے آپ کے بینا کھو دی ہے انہیں لگ رہا ہے کہ جب سے آپ دونوں کا نو کنٹیکٹ ہوا ہے انہوں نے اپنے لائف میں جو سب سے سپیشل مومنٹ سے سب سے سپیشل چیز ہے وہ انہوں نے کھو دی ہے وہ آپ کو کنفرنٹ کریں گے کہ ہاں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کے بینا نہیں رہ سکتے وہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بینا رہنا انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے اس نو کنٹیکٹ سیچویشن میں انہیں بہت تڑپ ہوئی ہے آپ کے لیے وہ بہت روئیں ہیں آپ کے بینا انہیں بہت یاد آئی ہے اور وہ رات اور دن ان کے لیے ایک ہو گیا تھا کیونکہ وہ دن میں بھی سوتے تھے اور دن میں بھی جگہ رہتے تھے دن میں بھی آپ کو سوچتے تھے وہ رات کو بھی جگہ رہتے تھے رات کو بھی سوتے تھے اور رات کو بھی آپ کے بار میں سوچتے تھے تو انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے یہ بات وہ آپ کو ضرور بتائیں گے ان کے اندر بہت گصہ ہے گصے کا جو اُبال ہے وہ ان کے اندر آ رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں سب کو وہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اور آپ کے بیچ میں کچھ بھی پرابلم نہیں ہے یہ بہت ہی پرائیوٹ پرسن ہے یہ آپ کے اور اپنے بارے میں اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاتے اسی لیے ان پر ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیار کرتے ہیں یا نہیں پر وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ بھلے ہی کسی کو کچھ نہ بتائے کیونکہ یہ ان کا نیچر ہے پر وہ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ کو اس اچھا سے پیار کرتے ہیں کہ انہیں آپ کو لے کر کوئی اچھا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں آپ کو لے کر بس انہیں آپ سے پیار کرنا ہے اور وہ اس مومنٹ میں آپ سے خوب پیار کرتے ہیں انہیں آپ کے پرتی ایک گہرا اٹریکشن ہے ایک ایسا اٹریکشن ہے جو کوئی توڑ نہیں سکتا تا عمر نہیں ٹوٹے گا وہ جہاں بھی رہیں گے جس بھی سچویشن میں رہیں گے اگر آپ انہیں دکھ جاتے ہو اگر آپ ان کے سامنے آ جاتے ہو تو وہ وہیں اس وقت بگھل جائیں گے پانی پانی ہو جائیں گے اتنا زیادہ سٹرونگ اٹریکشن ہے آپ میں اور یہ اٹریکشن وہ فیل کر پاتے ہیں ایک چمبک کی طرح آپ رہتے ہو اس وجہ سے وہ آپ سے نو کنٹیکٹ رہتے ہیں دور رہتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ آپ سے آپ کو دیکھ لے سٹاک بھی کر لے یا آپ سے مل لے تو ان سے آپ سے دور نہیں رہا جائے گا وہ آپ کے پرتی بہت ویک ہے چاہے وہ آپ کو کتنا بھی دکھا دیں پر آپ ان کی ویکنس ہو آپ کی ادائیں آپ کا رہن سہن آپ کی باتیں یہ سب انہیں آپ کی اور کھینچتی ہے بہت سٹرونگ انرجی ہے آپ کی وہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے اتنے پاس اتنے قریب رہو کہ آپ دونوں کے بیچ میں سے ہوا بھی پاس نہ ہو آپ دونوں کے بیچ میں کسی تیسے پرسن کا تھوٹ پر پاس نہ ہو وہ آپ کو اتنا زیادہ پاس رکھتے ہیں اور کیونکہ اب نو کنٹس سیچویشن ہے تو وہ آپ کے بینہ کس طریقے سے ایک اندر سی جو فائر ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہے انہیں جیسے آگ ہے اور اس میں وہ آگ میں جل رہے ہیں وہ اتنا جلتے ہیں جب آپ ان سے دور ہوتے ہو انہیں ہر پل خیال آتا رہتا ہے کہ ابھی آپ نے ان سے بات کی ابھی آپ پہ انہوں نے نظر ڈالی وہ بہت جلتے ہیں وہ اپنے ہی تھوٹس میں جلتے رہتے ہیں ان کے اندر افان طوفان سا رہتا ہے وہ آپ کے پرتب بہت زیادہ پوزیسیو ہے ان کا دل کرتا ہے کہ آپ کو وہ اپنے پاس کھینچ کر باندھ کے رکھے آپ کو کچھ بھی کرنے نہ دے اپنے پاس بس رکھے اتنے زیادہ پوزیسیو ہے وہ آپ کے لئے اور وہ ابھی آپ کے بینہ بوری طریقے سے جل رہے ہیں تڑپ رہے ہیں انہیں آپ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا وہ خود بھی الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اگر آپ سے الگ ہو جائیں گے تو ان کی بہت بوری دردشہ ہوگی ان کا بہت بہت بورا حال ہوگا ان کا خود کا دل ان کے خود کے ایموشن انہیں خوشی نہیں خوش نہیں رہنے دیں گے شکریہ شکریہ شکریہ